سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان فانڈری لیمیٹڈ کے بارے میں دیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے سب سے پہلے ہم فنڈمنٹلی دیکھیں گے کہ یہ فنڈمنٹلی یہ شیر کیسا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ٹیکنکلی دیکھیں گے کہ کیا اس شیر میں بائنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے نمبر و玩 اچھا اگر نہیں کرنی چاہیے تو کیا ریزن ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اگر کرنی چاہیے تو کس پریس پہ کرنی چاہیے کس پریس پہ بائنگ کرنی چاہیے اور کس پریس پہ اس کو پھر سیل کر دینا چاہیے اور آ Algun اس شیر میں کیا چال رہا ہے ہم ڈیٹیل میں سارا پاکستان ریفائنڈی لیمیٹڈ کی ڈسکیشن کریں گے آپ کے سامنے اس وقت جو سکرین اوپن ہے یہ scs.com ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے یہ فنڈامنٹلز جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں پاکستان ریفائنری لیمیٹڈ کے یہ scs.com ویب سائٹ سے میں نے ایکسٹ کی ہے اس وقت یہ شیئر جو ہے تقریباً اٹھارہ اشاریہ چیسی روپے پر کلوز ہوا ہے اور والیم کافی زیادہ اس میں چل رہا ہے اچھا اس شیئر کا جو بیٹا ہے 1.48 ہے تھوڑا سا رسکی شوکار ہے اس شیئر کو بیٹا 1.48 کا مطلب کیا ہے کہ اگر مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ انڈیکس ایک پوائنٹ سے بڑے گا تو یہ 1.48 مارکیٹ اگر 1% بڑے گی تو یہ 1.48% جو ہے وہ بڑے گا تھوڑا سا یہ شیئر جو ہے وہ رسکی ہے یہ شوکار ہے اچھا اگر ہم ارننگز پہ جائیں اس شیئر کی تو آپ کے سامنے رائٹ سائٹ پہ ایک ٹیبل نظر آ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار سولہ پہ اس کی ارننگ پر شیئر تھی پوائنٹ نائن دو ہزار سترہ میں 3.37 دو ہزار ٹھارہ میں 1.6 اور اس کے بعد دو ہزار انیس میں نیگٹیو مائنس ایٹین پوائنٹ فوریٹ ہے دو ہزار بیس میں بھی مائنس ٹویل پانٹ جرو فائیو ہے تو پچھلے دو سالوں میں مارکیٹ پچھلے دو سالوں میں شیئر نے برا پرفارم کیا ہے اور لاسز اسے ہو رہے ہیں تو پرفارمس اس کی پچھلے دو سالوں میں ہوئی اچھی ہے نہیں نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بک ویلیو بھی اس وقت پرائس ٹو بک ویلیو جو ہے وہ اس وقت جو ہے نیگٹیو چلی گئی ہے بلکہ بک ویلیو اس وقت نیگٹیو بجا رہی ہے جو کہ ایک بہت غرط سائن ہے اور پچھلے تین سال میں اس نے ڈیویڈیڈنٹ بھی اس لیے نہیں دیا اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے نیٹ پروفیٹ مارجن آ رہا ہے نیٹ پروفیٹ مارجن بھی جو ہے اور گراس پروفیٹ مارجن یہ دونوں ڈیکلائن میں ہیں یہ بھی ایک اچھا سائن نہیں ہے اٹھ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینسز بڑھ رہے ہیں اور اور نیٹ پروفیٹی بیلٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے کمپنی کی پرفارمس یعنی کمپنی کی جو آہ آہ انکم سٹیٹمنٹ ہے وہ انیفیشنسی کو شوکا رہی ہے شوکا رہی ہے کہ کمپنی اور آل انیفیشنسی کی طرف جا رہی ہے اچھا اگر ہم اب آ جائیں ٹیکنیکلی تو آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اٹھارہ سیہیہ سی روپے ایٹین پائنٹ ایٹ سکس روپیز پر یہ شیئر کلوز ہوا ہے آپ کے سامنے چارٹ اوپن ہے جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ اس کی سٹرانگ سپورٹ ہے جو کہ سیونٹین پائنٹ فوٹ لیو پیز پر ہے اور جو سٹرانگ ری pissed ہیں وہ میں نے blue line سے Antarctica کی ہوئے جو کتھ ٹونٹی ٹو پائنٹ سکس روپیز پر ہے تو اس میں buying کیا کی جا سکتی ہے buying کس پر کرنی چاہیے buying آپ کو کرنی چاہیے اس کی سپوٹ یہ قریب جو کہ سیونٹین پائنٹال فور ٹو روپیز پر ہے ٹیکنیکلی پر اس کو buying کی جا سکتی ہے اور اس کا target price 22.68 روپیر پر شیئر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی strong resistance ہے ہاں اگر یہ اس کی جو support ہے 17.42 اس کو break کر جائے تو پھر کیا ہمیں immediate sale کر دینا چاہیے یعنی کہ ہمارا stop loss کیا ہونا چاہیے تو stop loss normally جو ہے وہ 4% آپ کی جو price اس کا 4% جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں یعنی کہ 17.42 کا 4% آپ نکال لیں جو آئے گا وہ normally آپ اس کو stop loss جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو اس کی جو buying price ہے اور جو selling price ہے جو اس کا stop loss ہے اور اس کی جو fundamentals ہیں ان سب کی آپ کو detail میں understanding ہوگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں طرف سے خدا حافظ امان اللہ